بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہیں میں ہوں آپ کی معلومات ہے آما کی تیچے مسفرحین اور میں تمام بچوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی کتاب کا باب نمبر نو پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے سکول اور آج میں آپ کو اس کا سبق نمبر تین مکمل کرواؤں گے پیارے بچوں جلدی سے دہرائی سے آغاز کرتے ہیں تو جلدی سے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے سکول میں جو موجود کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ کے سکول کا عملہ ہے ان میں سے کچھ کے آپ مجھے نام بتائیں ٹیچر استاد طالبیل خدمتگار عملہ پرنسپل گارڈ مالی یہ تمام آپ کے سکول میں کام کرنے والا عملہ ہے پیارے بچوں آج کے سبق میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سکول میں ہونے والی سرگرمیاں جو ہیں ان کو بیان کر سکیں گے آپ کی کلاس کی ٹیچر کا کیا نام ہے جلدی سے مجھے بتائیں شاباش اب جلدی سے اپنی کتاب میں باب نمبر نو میں یہ صفحہ کھولیں سکول میں ہونے والی سرگرمیاں تاکہ ہم اس کی پڑھائی شروع کریں امید ہے تمام بچوں نے یہ صفحہ کھول لیا ہے چلیں آئیں اب اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں سکول میں ہونے والی سرگرمیاں ایکٹیوٹیز ایٹ سکول تو پیارے بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف تصاویر یہاں پر لگائی گئی ہیں جن میں مختلف سرگرمیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں یہاں بچے جو ہیں وہ لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں ایک بچہ لکھ بھی رہا ہے اس کے علاوہ یہاں بچے ڈروائنگ یا رنگ بھر رہے ہیں یہاں بچے کھیل کے میدان میں کھیل رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بچہ جو ہے وہ لنچ بھی کر رہا ہے ساتھ اور یہاں بچے باغ بانی کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے مختلف سرگرمیوں میں مشکول ہوتے ہیں آپ اپنے سکول میں کون کون سی سرگرمیاں کرتے ہیں کھیلتے ہیں کودتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اس کے علاوہ سکول میں اور بہت سی سرگرمیاں ہوتی ہیں آپ کا سپورٹ سٹے ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کمپیوٹر استعمال کرنا سیکھتے ہیں لائبریری میں جا کے لائبریری میں کتابیں پڑھتے ہیں کہانیاں سنتے ہیں رنگ کرتے ہیں ڈروائنگ کرتے ہیں تو یہ تمام کام ہم سکول میں کرتے ہیں اور یہ مختلف سرگرمیاں ہیں تجزیہ کے طور پر میں آپ سے کچھ زبانی سوالات کروں گی جن کے آپ نے مجھے آنسر کرنا ہے جلدی سے مجھے بتائیں کہ آپ سکول میں کس کسن کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں شاباش مشک کے لیے آپ یہ ورکشیٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے حاصل کر سکتے ہیں یا آپ پرنٹ فارم میں پونکیچے سے بھی لے سکتے ہیں آپ اپنا نام لکھیں گے اس کے بعد ان سرگرمیوں کے نشان دہی کریں جو آپ سکول میں انجام دیتے ہیں الفاظ سے مدد لیں تو یہاں پر آپ کے پاس زخیرہ الفاظ ہے جن کو آپ نے تصویروں کے نیچے صحیح جگہ پر لکھنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کھا رہے ہیں یہ بچہ پڑھائی کر رہا ہے یہ لکھ رہا ہے رنگ بھر رہا ہے اور یہ بچے کھیل پودھ رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو مکمل کریں گے ویڈیو کو پاوز کریں اور اپنی ورکشیٹ مکمل کریں امید ہے تمام بچوں نے ورکشیٹ مکمل کر لی ہے گھر کا کام نمبر ایک مکمل کریں گے جو آپ کو تصاویر دی گئی ہے کتاب میں یہ والی آپ نے یہ کون سی سرگرمیاں ہیں آپ نے ان کے نیچے پینسل سے نام درج کرنا ہے جیسے کہ پڑھنا لکھنا ڈروائنگ کرنا باغبانی کرنا کھیلنا کودنا اور کھانا پینا تو یہ تمام آپ سرگرمیوں کے نام اس کے نیچے درج کریں گے ہوم وقت میں اس کے علاوہ آج ہم نے کیا سیکھا آج ہم نے سیکھا کہ جب ہم سکول جاتے ہیں تو وہاں ہم مختلف سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں جیسے کہ پڑھائی لکھائی کھیل کود باغبانی صفائی وغیرہ تو اس طریقے سے آپ سکول جا کے مختلف چیزیں سیکھتے ہیں امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو انجوئی کیا ہوگا اپنے ایرگرد کے لوگوں کا خیال رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ